بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدت من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا توعصر وصمم بالخیر تمارین ایکسرسائزز السوال الاول عجب عن الاسئلت الاتیہ آنے والے سوالوں کے جواب دیں این ذہب الابناء بعد الدرسی لڑکے یا بیٹے جو ہیں وہ لیسن کے بعد کہاں گئے ذہبو الالملعب وہ ملعب یعنی پلے گراؤنڈ گئے اور جو بھی لفظ ملعب یعنی مفعل کے وزن پہ آئے گا وہ ظرف مکان ہوگا یعنی وہ پلیس کے لیے استعمال ہوگا اس کے بعد ہے ماذا قرأو فی المکتبہ تھی انہوں نے لیبریری میں کیا پڑھا جی کسی کو یاد ہے ماذا قرأو فی المکتبہ تھی قرأو السحفہ قرأو السحفہ اور جب ہم پھر اسے ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہو جائے گا قرأو السحفہ انہوں نے نیوز پیپر پڑھے پھر یہاں پہ واو اور علف کو نہیں پڑھا جائے گا قرأو السحفہ انہوں نے نیوز پیپر یا اخبار پڑھے من ائی اداعات سمع الاخبار کون سے ریڈیو سٹیشن سے انہوں نے خبریں سنی تو انہوں نے جو ہے وہ تین بسیکلی ریڈیو سٹیشن تھے سمع الاخبار من اداعات ریعادی و اداعات القاہرات و اداعات لندلہ تو انہوں نے جو ہے وہ ریعاد قاہرہ اور لندن کی ریڈیو سٹیشن سے اخبار یا خبریں سنی اب یہاں پہ ریعاد کے ساتھ ال لگا ہوا ہے تو یہاں پہ اس نے زیر قبول کر لی ہے قاہرہ کے ساتھ بھی ال ہے لیکن لندن کے ساتھ ال نہیں ہے تو یہاں پہ زیر نہیں آئے گی اداعاتی مضاف ہے اور لندن مضاف الہی ہے مضاف الہی مجرور ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہ ممنون من السرف ہے اس لئے یہاں پہ اس کی نیچے زیر نہیں آئے گی من اللہ دی اخذ الکتابہ کتاب جو ہے وہ کس نے لی تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہوا یوسف 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 نے جو ہے وہ کتاب لی ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں من کس نے اور من اللہ دی کس نے اللہ دی جو ہے وہ دو سنٹینسز کو یا دو پارٹس آف دو سنٹینسز کو جوڑنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور اخذ الکتابہ یہاں پہ کتاب جو ہے یہ منصوب کیوں ہے یعنی آئیڈیا یہاں پہ الکتابو کیوں نہیں ہے الکتابہ کیوں ہے من اللہ دی اخذ الکتابہ کتاب کس نے لی تو بسیکلی اخذہ میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس میں فائل ہے اور اخذہ فعل ہے اور الکتاب جو ہے وہ اس کا آبجیکٹ یعنی مفعول بھی ہی ہے من اللہ دی اخذ المجلہ تھا اسی طرح سے دہ سیم آئیڈیا کہ جو مجلہ یا رسالہ تھا وہ کس نے لیا ہوا مروانو وہ بسیکلی مروان نے لیا تھا تو ہم کہیں گے ہوا مروانو اور مروانو جو ہے یہ بھی ممنون من الصرف ہے کیونکہ یہ الف اور نون کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اینہ ذہبت البناتو جو پیٹیاں یا لڑکیاں تھی وہ کہاں گئیں تو ذہبنا لزیارت المدیرہ تھی جو ان کی ہیڈ میسٹریس تھی اس کو دیکھنے کیلئے گئیں دہبنا لزیارت المدیرہ تھی کم دقیقتن جلسنا عند المدیرہ تھی وہ کتنے دیر ہرہاں کی پاس بیٹھی تو اگر آپ کو یاد ہو کہ it was like 20 minutes جلسنا عندہا ثلثہ ساعتن یعنی اشرین دقیقتن تو جلسنا وہ بیٹھی عندہا اس کے پاس ثلثہ ساعتن ثلثہ is one third of the hour اشرین دقیقتن یعنی وہاں پہ وہ اس کے پاس 20 minutes کے لئے بیٹھیں اینہ بیت المدیرہ تھی ان کی جو ہیڈ میسٹریس ہے اس کا گھر کہاں پہ ہے بیتوہا بین المسجد والمدرسہ تھی اس کا گھر جو ہے وہ مسجد اور مدرسہ کے درمیان ہے اور بینہ جو ہے یہ بھی سپیشل مداف کے طور پر استعمال ہوتا ہے ذرف ہے بیسیکلی تو پھر اس کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ مجرور ہوگا یعنی مداف علیہ کے طور پر استعمال ہوگا اینہ وضعت سعاد المکنسہ تھا سعاد نے مکنسہ جو ہے وہ کا ہم پہ رکھا وضعت ہا تحت السلمی اس نے اسے سیڑھیوں کے نیچے رکھا وضعت ہا وضعت اس نے رکھا ہا جو ہے یہ مکنسہ یعنی جھاڑو یا آپ اس کو ویکیوم کلینر کہیں گے تحت السلمی سیڑھیوں کے نیچے اسوال الثانی اب یہ جو ہمارا چک مارک ہے یہ ہم نے صحیح جملوں کے سامنے لگانا ہے اور یہ جو ایکس مارک ہے یہ ہم نے غیر صحیح جملوں کے سامنے لگانا ہے لڑکوں نے یا بیٹوں نے جو ہے وہ فوٹبال پچھلے ہفتے کھیلا هل ہذا صحیح او غیر صحیح جی لعب الابناء لکرہ تلقادمی فی الاسبوئی الماضی ہذا غیر صحیح انہوں نے کرہ تسلتہ کھیلا تھا تو یہ غیر صحیح ہوگا اس کے بعد داخل المدیر المستشفى قبل ثلاثتی ایام جو ہرد مسترس تھی تین دن پہلے ہاؤسپیٹل میں داخل ہوئے نمبر ٹو جی آدھر صحیح یا ہم اس کو السواب بھی کہہ سکتے ہیں سمع الابناء والاخبارہ من اضایت القاہرات و اضایت الریادی و اضایت لندن بیٹوں نے جو ہے وہ قاہرہ ریاد اور لندن کی ریڈیو سٹیشن سے اخبار یا خبریں سنی ہاظا صحیح الکتاب غلافہ اسفر کتاب کا جو غلاف ہے وہ یلو کلر کا ہے نمبر فور جی ہاظا غیر صحیح نہیں المجلات غلافہ اسفر بیت المدیرہ تھی بین المسجدی والمدرستی جو ہیڈ میسٹریز ہیں ان کا گھار مسجد اور مدرسہ کے درمیان ہے حیدہ صحیح و جدت الامو المکنسہ تا جو ماں تھی اس کو بروم یا اس کا جو ویکیوم کلیر تھا یا جھاڑو اس کو مل گیا تو حال حیدہ صحیح لا ما وجدت تھا اسے نہیں ملا تو یہاں پہ بھی یہ جو ہے آپ کا غیر صحیح ہوگا آنے والے سوالوں کے جواب دیں اور یہ جو آپ کے سوال ہیں یہ these are not based on lesson number seven یعنی یہ lesson number seven کے اوپر based نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ یہ سوال جو ہیں ان کے جواب اپنے خود اپنی طرف سے لکھنے ہیں جیسا پہلا ہے مطا خرجتم من الفصلی آپ کلاس سے کب نکلے تو خرجتم تم سب کب نکلے تو پھر جواب میں آپ کیا کہیں گے خرجنا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ lesson کے بعد کلاس سے باہر نکلے سبق کے بعد جو lesson کے بعد آپ کہاں گئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو جہاں بھی آپ گئے ہوں گے پھر آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے یہاں پہ ہے کونسے ریڈیو سٹیشن سے آپ نے خبریں سنی تو کوئی بھی آپ یہاں پہ اس کا جواب دے سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو جواب ہے وہ ہے ہم نے ریاد کے ریڈیو سٹیشن سے خبریں سنی کیا آپ نے فوٹبال کھیلا یا کورتالسلہ تھی جو آپ کا بسکٹ بال جی تو اب it's up to you جو بھی آپ کہنا چاہیں for example آپ کہتے ہیں لائبنا کورتالقدمی ہم نے فوٹبال کھیلا انث الفائلہ آپ کا جو فائل ہے آپ اس کو مؤنث بنائیں گے فی کل من الجمل الاتیتی آنے والے ہر جملے میں سے جو بھی آپ کے سامنے آنے والے جملے ہیں آپ نے ان کو مؤنث یعنی فیمنن بنانا ہے اور کسی اس کو الفائلہ فائل کو جیسے یہاں پہ ہے اشرب تم تو بسکلی شرب تم میں جو یہ تم ہے بسکلی یہ ہمارا فائل ہے شربہ جو ہے یہ فیل ہے اور تم جو ہے اس کا فائل ہے اور میم ساکن کو جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہم اسے پیش کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اشرب تم القہوتہ یا اخوانو اور اب جب اس کو مؤنث بنائیں گے تو پھر آپ کہیں گے اشربتنہ القہوتہ یا اخواتو اے بہنو کیا آپ نے کافی پی تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا جو ہمارا فائل تھا شرب تم اسے ہم نے مؤنث میں تبدیل کیا فیمنن میں تو یہ بن گیا شرب تنہ تو یہ بہت اچھی پریکٹس ہے ماشاءاللہ جو ہمارے مخاطب کے جو سیغے ہیں دو جمع کے جو ہیں شرب تم اور شربتنہ ذہبتم اور ذہبتنہ خرجتم اور خرجتنہ اس کی یہ بہت اچھی پریکٹس ہے الحمدللہ تو یہاں پہ آگے چلتے ہیں اقرأتنہ هادی المجللت یا رجالو اے آدمیوں کیا تم نے یہ مجللہ پڑھا تو پھر آپ جب لیڈی سے بات کریں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے اقرأتنہ هادی المجللت یا نساء جی اقرأتنہ هادی المجللت اور پھر اس کے بعد جو آپ کا مخاطب ہے اس کو بھی آپ نے ضرور تبدیل کرنا ہے کیونکہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو اگر معنیت سے بات کر رہے ہیں یا نساء اے عورتوں تو پھر یہاں پہ قرأتنہ کا فعل آئے گا اے میرے بیٹو کیا آپ نے نیا سبق سمجھا یا آپ کو سمجھ میں آیا تو اب بیٹیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے افہمتن اور پھر اس کے بعد آپ نے یا بناتی ابنائی سے بناتی بیٹوں سے بیٹیوں اس کو بھی ہم نے تبدیل کرنا ہے مطع خرجتن من المدرسطی یا اولادو اے بیٹو یا اے لڑکو تم مدرسط سے کب نکلے تو جب ہم بناتو سے بات کریں گے بیٹیوں سے تو پھر ہم کہیں گے مطع خرجتن من المدرسطی یا بناتو تو جب بیٹیوں سے بات کریں گے تو ہم کیا یوز کریں گے خرجتن اور جب ہم بیٹوں سے بات کریں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے خرجتن اسمیتم الادان یا اخوانو اے بھائیو کیا آپ نے ایدان سنی تو جب آپ بہنوں سے پوچھیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے اسمیتن الادان یا اخواتو جی سمیتن تو یہاں پہ جب آپ اخوات سے بات کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے سمیتن اے بھائیو کیا آپ نے نیا ٹیچر دیکھا تو اگر آپ آپ بہنوں سے پوچھیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے اے بہنوں کیا آپ نے نیا ٹیچر دیکھا تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا وہ جو جمع کا سی ہے مخاطب کا فعل کا مذکر اور معنص کا دونوں یہاں پہ اس ایکسرسائز میں کور ہو گئے ہیں اب ہر جملے کے سامنے جو کہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں فعل کے دو سیغے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صحیح سیغہ جو ہے وہ آپ نے چننا ہے یا چوز کرنا ہے سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ نے جملہ مکمل کرنا ہے اختر بھی آپ کا فعل العمر ہے اور اکمل بھی فعل العمر ہے یہ انشاءاللہ جو ورب کی فارمز ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بک نمبر تھری میں پڑھیں گے لیکن انشاءاللہ بک نمبر ٹو میں ہمارا بہت سارا فعل جو ہے وہ کور ہو جائے گا جی یہاں پہ پھر آپ نے جو آپ کے سامنے فعل کے دو سیغے ہیں اس میں سے آپ نے ایک جو آپ کا سیغہ ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو ابنائی سے بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہمارا فوکس جو ہونا چاہیے نا وہ ہوگا مخاطب پہ کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں تو اگر آپ لڑکوں سے بات کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کون سیغہ استعمال کریں گے مذکر کا تو ہم کہیں گے اقرأتم القرآن یا ابنائی جی ویری گوڈ اقرأتم القرآن یا ابنائی اے میرے بیٹو کیا تم نے قرآن پڑھا اسی طرح سے ہے یا اخوانی اے میرے بھائیو تو پھر یہاں پہ بھی ہم رجعتم استعمال کریں گے کیونکہ بھائیوں کے لئے یا مسکولین کے لئے ہم تم کے ساتھ آئے گا اور مؤنث کے لئے کنہ کے ساتھ آئے گا بچہ رجعتم من مکہ تا یا اخوانی اے میرے بھائیو آپ مکہ سے کب واپس آئے اس کے بعد ہے وجوہ کنہ کنہ جو ہے یہ مؤنث کے لئے استعمال ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے اغسلتنہ وجوہ کنہ بسابونی کیا آپ نے اپنے چہرے سابون کے ساتھ دھوئے اس کے بعد ہے یا بناتی جی تو یہاں پہ بھی یا بناتی یعنی بیٹیوں سے بات ہو رہی ہے تو پھر ہم کہیں گے من ای اضاعتن سمیتن الاخبار یا بناتی سمیتن ایکسلنٹ اور اس کے بعد ہے یا اخوانی اے میرے بھائیو تو پھر جب جنٹس کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہم کونسا فعل کا سیئے استعمال کریں گے تم والا جی من ای بابن دخلتم دخلتم المسجدہ یا اخوانی پھر جب ملا کے پڑھیں گے تو پیش کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے کونسی دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے اے میرے بھائیو اس کے بعد ہے یا بناتی اے میری بیٹیو تو پھر ہم کہیں گے لما فتحتن نا النوافضہ یا بناتی اے میری بیٹیو آپ نے کھڑکیاں کیوں کھولیں تعمل الامثلتہ آنے والی مثالوں پر غور کیجئے ثمہ ادخل پھر داخل کیجئے کانا علی جمل الاتیتی پھر آنے والے جملوں پر آپ نے کانا کو استعمال کرنا ہے پہلے ہمارے پاس اگزامپل ہے المدرسو فی الفصلی استاد کلاس کے اندر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کانا جو ہے یہ جملہ اسمیاں کے ساتھ آتا ہے اور جب ہم نے جملہ اسمیاں کو ماضی میں تبدیل کرنا ہو پاسٹ میں ہے تو پھر ہم اس سے پہلے کانا لگا دیں گے تو پھر ہم کہیں گے کان المدرسو فی الفصلی قبل خمسی دقائقہ پانچ منٹ پہلے استاد کلاس میں تھے اس کے بعد ہے سٹوڈنٹس پلیگراؤنڈ میں ہیں تو پھر ہم کہنا جاتے ہیں کہ سٹوڈنٹس پلیگراؤنڈ میں تھے تو ہم کہیں گے قبلی نشفی سعات سٹوڈنٹس پلیگراؤنڈ میں تھے آدھا گھنٹہ پہلے امی فی المطبخی میری والدہ جو ہیں وہ کچن میں ہے مطبخ مفعل کے وزن پہ ہے تو پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی لفظ مفعل کے وزن پہ آئے گا وہ آپ کا ظرف مکان ہوگا ملعب مطبخ یہ الفاظ وہ آپ نوٹ کریں اور مؤنث کے لئے پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم کانت کا سیغہ استعمال کریں گے کانت امی فی المطبخی قبل قلیل میری امی کچن میں تھی تھوڑی دیر پہلے تو مذکر کے لئے کانا اور مؤنث کے لئے کانت استعمال کریں گے جملہ فیلیہ کے شروع میں لیکن یاد رکھیں کہ کانا اور کانت یہ جو ہیں یہ ہمیشہ جملہ اسمیاں کے ساتھ آئیں گے یہ جملہ فیلیہ کے ساتھ نہیں آتے انفیکٹ جملہ فیلیہ تو اٹسلف ہو جائے گا نا یہ لیکن جب ہم اس کو یوز کریں گے تو ہم ہمیشہ اسے جملہ اسمیاں کے ساتھ استعمال کریں گے جی اب آپ نے جواب دینے ہیں یہاں پہ تو اب اب یہاں پہ کیا کہیں گے کانت یا سوری مدیر ہے نا تو ہم کہیں گے تو ہم پھر کہیں گے جو مینجر صاحب تھے وہ یا جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ اپنے روم میں تھے آدھا گھنٹہ پہلے قبل ساعتن یا ایک گھنٹہ پہلے انفیکٹ جی کوئی قویسٹن ہے تو بتائیے الوزیر في لندن وزیر جو ہے وہ لندن میں ہے تو پھر ہم کہیں گے کان الوزیرو فی لندن قبل اسبوع جی اس کے بعد ہے اخی فی مکتہ میرے بھائی مکہ میں ہے تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ چار دن پہلے میرے بھائی مکہ میں تھے تو پھر آپ کہیں گے کانا خی فی مکہ تا قبل ارباتی ایام الاطباؤ فی المستشفہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہسپیٹل میں ہیں تو ہم کہیں گے کانا الاطباؤ فی المستشفہ قبل ثلثی ساعت بیس منٹ پہلے جو ڈاکٹرز تھے وہ ہسپیٹل میں تھے اب طالباتو فی المکتبہ تھی جو لڑکیاں ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ لیبری بھی ہیں دقیق ہیں ہم کہیں گے کانتی طالباتو فی المکتبہ تھی قبل قلیل تو پھر یہاں پہ ہم کیا استعمال کریں گے کانت انتہا درسو بعون اللہ تعالی الحمدللہ ہمارا لحسن مکمل ہو گیا اور یہاں پہ بس ایک چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا دور جو ہے فائل جو ہے اگر وہ مذکر ہوگا تو پھر اس کے ساتھ ہم کانا استعمال کریں گے اور اگر ہمارا دور مؤنث ہوگا ایسے طالبات ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ کانت استعمال کریں گے سبحانک اللہم و بحمدکا شہدو اللہ علیہ اللہ انت استغفرک و عطوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ